السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا میں کونٹروورشل ایشوز کو نہیں چھیڑتا لیکن ہمارے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں اس پر بات کیجئے آسیف اشرف جلالی صاحب سے میری صرف ایک یا دو ملاقات ہیں بہت زیادہ طویل ملاقات نہیں ہو سکتا ماشاءاللہ بہت ذہین اور بہت قابل شخصیت ہیں اور اہل سنت والجماعات کا ایک بڑا نام ہے ڈاکٹر آسیف اشرف جلالی صاحب نے ایک سنی ہنفی مسئلہ کو بیان کیا ہمارا ہنفی اور سنی مسئلہ یہ ہے کہ علماء کرام جو ہمارے ہیں انہوں نے تعلیمات قرآن اور سنت کے روشنی میں اصول مرتب کیے ان اصولوں کے اندر یہ تیہ ہے کہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں یعنی کسی بھی صورت میں وہ معصیت کا ارتکاب نہیں کر سکتے ان سے معصیت نہیں ہو سکتی ہے اگر ہمیں ایسے لگے بھی کہ انہوں نے غلطی کیے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے بصورت تمام انسان جو ہیں تمام انسان جو نبی نہیں ہیں جو نبی نہیں ہے ان سے غلطی کا ارتکاب ہو سکتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے اس میں تو اختلاف نہیں ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ تو معاصیت ہو سکتی نہ آپ سے صحب ہو سکتا نہ آپ سے وہ غلطی ہو سکتا اور اگر اگر ہمیں لگے بھی کہ غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معاف ہے اس پر کسی قسم کا ان پر سوال نہیں ہوگا باقی کسی نبی کے بیٹے کو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام میں سے یہ استحقاق حاصل نہیں ہوا کہ وہ انبیاء کرام کی طرح محصول ہو اللہ یہ کہ وہ نبی ہو جیسے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور عساق عساق کے بیٹے پھر ان کے بیٹے پھر ان کے بیٹے پھر ان کے بیٹے علماء کرام نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ستر ہزار انبیاء کرام مبعوس ہو وہ سب کے سب حضرت ابراہیمی کے اولاد میں سے دیں لیکن پورے کے پورے بنی اسرائیل کو یہ استحقاق حاصل نہیں تھا کہ وہ معصوم ہو ہماری لوگ ریاکشن دینے میں بہت زیادہ جلوازی کرتے ہیں بات کو سمجھ لیجئے حضرت فاطمہ علیہ السلام کا جو مرتبہ مقام ہے وہ بہت بلند ہے آپ خواتین جنت کی جو سردار ہوں گی ان میں سے ایک سردار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو تقلیف دی اس نے مجھے تقلیف دی اس سے حضرت فاطمہ کا مرتبہ بلند ثابت ہے اور ان کے بلند مرتبے سے انہیں کوئی نہیں ہٹا سکتا لیکن یہ تصور کرنا کہ وہ غلطی نہیں کر سکتی یہ اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقیدے سے ان حراب ہے ہم انہیں قصوروار یا گناہگار نہیں کہہ رہے آصف اشرف جلالی صاحب نے کسی بھی جگہ پہ انہوں گناہگار نہیں کہا اگر آپ جذباتی ہو کے کسی پرسیپشن کو اپنے پر ہاوی کر لیں گے تو ظاہر ہے آپ کو ہر بات بلی لگی گے غلط لگی گے آصف اشرف جلالی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اجتہادی غلطیاں ہو سکتی ہیں ہوتی ہیں اجتہادی غلطیوں سے صرف انبیاء کرام ہی معصوم اور پاکت ہیں یا تو آپ کہہ دیں کہ حضرت فاطمہ علیہ نبی اللہ کی نبی تھی پھر تو ہم کہہ دیں گے کہ ٹھیک اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقیدے کے حساب سے وہ بھی غلطی سے مبررہ ہو گئی اجتہادی غلطی سے ہم گناہ نہیں کہہ رہے گناہ نہیں حضرت فاطمہ بی بی فاطمہ سے گناہ نہیں سرزد ہوا اشرف جلالی صاحب کے خلاف جو پوسٹیں آئیں ہیں اس کے اندر وہ پریٹن یہ کریں جیسے آصف اشرف جلالی صاحب نے کہا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ سے گناہ سرزد ہوا انہوں نے کسی بھی جگہ پر نہیں کہا کے گناہ سرزد ہوا اور ایسا کوئی اہل سنت والجماعت سوچ بھی نہیں سکتا الفاظ کے چنو میں اگر ان سے غلطی ہوئی تو اس کے لئے ہم بطور اہل سنت والجماعت ہم بھی آپ سے معذرت کر لیتے ہیں اگر شیعوں کی تشیعوں کی اگر اس میں کوئی دل شک نہیں ہوئی ہے تو ہم اس کے لئے معذرت کر لیتے ہیں لیکن اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقائد میں اہل تشیعوں سے تھوڑا سا فرق ہے دیکھیں یہ فرق ابتدا میں ہی پڑھنا شروع ہو گیا تھا امام زید جو تھے جو ابتدائی شہدانے تھے ابتدائی شہدانے تھے امام زید وہ باطنی عقائد کی طرف چلے گئے تھا اس کی وجہ سے اہل سنت اور اہل تشیعوں میں بنیادی فرق پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی معصومین کو گناہگار کوئی بھی نہیں کہتا نہ سمجھتا بنیادی عقائد کا فرق ہی شروع پہلے دن سے اور امام زید کی جو تفسیر کی کتابیں اگر کہیں اس کے کچھ حوالہ جاتھ ملتے ہیں تو اس سے واضح طور پر پتہ لگتا کہ وہ باطنی عقائد کے اوپر کار فرما تھے حتیٰ کہ امام حسن عرسکری کے حوالے سے بھی جو ایک تفسیر کی کتاب نظر آتی ہے وہ بھی باطنی عقائد سے منسلی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اہل سنت والجماعت باطنی عقائد کو درست نہیں مانتی لیکن اس کے باوجود بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ امام معصومین گناہدار ہے ایک ہماری نظریاتی ان سے اختلاف ہے اس کی بنیاد پر ان کو ہم گناہدار نہیں سمجھ سکتے نہ سمجھتے اہل سنت والجماعت میں کوئی بھی شخص امام معصومین کو گناہدار نہیں سمجھتا نہ وہ گناہدار تھے وہ وہ لوگ تھے جن کی ہم نے تقلیف کرنی ہے نظریاتی اختلاف ہوتے ہیں دیکھیں ہم سب پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی صاحب کو اپنا بڑا پیر مانتے ہیں لیکن مسئلہ کی اعتبار سے وہ ہنفی نہیں تھے اس سے وہ فرق پڑتا ہے غوث پاک جو ہیں وہ رفاہ دین کرتے تھے ہم نہیں کرتے لیکن ہم ان کے ماننے والے ہیں یاروی شریف کا ختم دلواتے ہیں نا سارے تو نظریاتی بنیادی چھوڑا سا اختلاف تھا وہ اختلافات جو ہنفی اور ہنبلی مسلک میں موجود تھے وہ امام جو امام شیخ عبدالقادر جلانی اور ان کے ہم اثر جو ہنفی تھے ہنفی ہم لوگ ہنفی ہیں تو اہناف کے اور ان کے درمیان اختلافات موجود تھے اسی لئے انہوں نے اپنی کتاب بھی لکھی اس کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے وہ ہنفی مسلک کے پر نہیں لکھی گئی وہ ہنبلی مسلک کی ترویج کے لکھی گئی ہے اس کے باوجود بھی ہم اس آدمی کی جو رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ سیدنا قادر جلانی رحمت اللہ علیہ جو ہنبلی مسلک تھے جن سے نظریاتی اختلاف تھا اہناف کا بہت سخت اس کے باوجود ہم ان کی اقتداء اور پیروی کرتے ہیں اور ہم نے پیرانے پیر مانتے ہیں اور اپنا پیر مانتے ہیں کیا فرق پڑا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے تو صرف جلالی صاحب ہیں انہوں نے قطن یہ نہیں کہا کہ بی بی فاطمہ گناہگار ہوئی یہ گناہگار تھی اختلاف تھا اختلاف اور انسانی سوچ کے اندر غلطی کا امکان رہتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اب معافی طلبکار ہیں اگر ہم سے غلطی حمل اے اللہ اے الہی ہم آپ کے کمزور الہی ہم آپ کی آجز بندے ہیں یا اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما یا اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے یا اللہ پاک اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ پاک ہمیں توفیق دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور اہلِ بیعت پر یا اللہ پاک زیادہ سے زیادہ قصر سے درود و سلام پیش کر سکیں اللہ حضرت محمد وعالی محمد یا اللہ پاک آلِ محمد کی یا اللہ پاک اہلِ بیعت کی محبت ہمارے دنوں میں پیدا فرمائے یا اللہ پاک صحیح دروس تقیدہ یا اللہ پاک سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے یا اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف فرمائے یا اللہ پاک آپ رحیم و کریم رحم و کرم فضل فرماتیجی یا اللہ پاک آپ کریم ہے یا اللہ پاک کرم فرماتیجی یا اللہ پاک آپ رحیم و رحم فرماتیجی رکھی نال شان دے ٹولی نالیمان دے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہم آمین برحوتی قرآن راہیم